موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیخریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خیخریت سے رکھے تو سٹارٹ کرتے ہم آج کا اپنا آج میں آپ کو بتاؤں گے ایٹ یئر کے بچی کا راؤنڈ کٹنگ کالر کی فول کٹنگ اور سٹیجنگ بھی سٹارٹ کرتے ہم اپنا دھائی اینچ ہم نے ویٹھ لیا اور دھائی اینچ ہی ہم ان کی لیندھ بھی لیں گے اور پھر ہم اس کو باکس بنا کے کٹنگ کر دیں گے میں نے آپ کو پہلے سے ہی اس کی کٹنگ بتائی ہوئی ہے اور یہ سیون اینچ ہم نے ایک نشان لگایا ہے ہم نے پائپنگ لکنی ہے پٹی کے لئے ٹھیک ہے نا وہ آپ کٹنگ کر دیں سات اینچ رکھ کے اگر پھر بھی آپ کو نہ سمجھا رہی ہو تو آپ مجھے کامرس میں ضرور بتائیے گا ستارٹ کریں گے مجھدے کٹنگ کر دیں ھو س 투入 کر پیپنگ کریں گے بڑی سی تو آپ نے پائپنگ اس کو بڑی صفائی سے کرنی ہے ٹھیک ہے آرام آرام سے جلدی مت کیجئے گا کیونکہ جتنا نیٹ آپ کا کام ہوگا نہ اتنا اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری پائپنگ ہو گئی ہے میں نے ایک ایکسٹرا کپا لیا ہے تاکہ وہ بہت لینٹھی ہے تو وہ دیکھیں میں نے اس کو فولڈ کر کے اس کو سٹیچ کر دیں گے سٹیچ کرنے کے بعد جو ہے نیچے رکھ کے ہم نے یہ دیکھیں اب میں یہ سٹیچ کر دیتی ہوں اور سٹیچ کرنے کے بعد اس کو سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہم نے رکھتے ہیں جتنا آپ نے اوپر سے رکھنا ہے میں نے جو ہے آپ نے جتنا بھی اوپر سے رکھنا ہونا میں نے دھائی انچ یہ رکھا ہوگا دھائی انچ کافی ہے دو سے دھائی انچ ٹھیک ہو گیا تو دو سے دھائی انچ رکھنے کے بعد آپ نے اس کو دونوں طرف ہی سٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا دونوں طرف سٹیچ کرنے کے بعد آپ نے یہ ہم نے سٹیچ کر دیں گے اور یہ دیکھئی سفائیس اور نزدیک ہوکے آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے تاکہ گیپ نہ آئی ہے دیکھیں یہ ہمارا سٹیچ ہو گیا ہے اب ہم نے دو ستر آپ نے رکھ کے بیک ہمیں اب میں نے شلٹ کی بیک لیا ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر بتا رہی ہیں یہ شلٹ کی بیک آپ نے لے کے آپ نے اس کا دو ستر رکھنے کے بعد اس کو گٹنگ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے بیک اور فرنٹ لے کے اور دونوں کے شلڈرز جو ہے نا آپ نے سٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ سٹیچ کر دیں گے آپ اگر آپ نے اور لاکھ رپھر نہیں ڈالا اوپر سلائی لگا دیں اور بڑی کر کے اور پاس جان چروائیں اور لاکھ سے بھی تو اب ہم نے کیا کیا کہ شلٹ کو جو ہے نا بلکل برابر رکھ کے کندھوں کو رکھ کے برابر اور پھر ہم نے اس کو شلٹ کو بلکل ایسٹیز رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ جا لیے اب میں نے بکرم لیا ہے آپ چیز بھی لے سکتے ہیں اور میں نے ٹھیک ہے بکرم بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو بیک اور فرنٹ کیسے رکھ کے نا یہ دیکھیں آپ نے اس کو فرنٹ کو اور بیک کو ایسٹیز ہی رکھنا ہے جیسے یہ دیکھیں ایسٹیز ہی ہی نہیں کرنا اس کو سیدھا رکھیں بیک والے کو اور آپ اپنی شان لگا دیں یہ دیکھیں 2.5 انچ رکھ کے آپ نے جو ہے نا اس کو بیک والے کو سیٹ کرنا ہے سیدھا رکھنا ہے تیرہ بلکل نہیں رکھنا یہ آسان ترین طریقہ ہے آپ کو راؤنڈ کٹنگ کالر کے لیے ٹھیک ہے باقی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ میں نے آپ کو بہت آسان طریقہ بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا بالکل خوبصور سا راؤنڈ میں کٹنگ ہو گئے اچھا میں آپ کو بتانا بھول گی تھی آپ نے جو بکرم جو ہے نا چپس آپ میں کیا کرنا ہے جتنے رکوائٹمنٹ ہے نا آپ نے اس سے آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے رکھا ہے بیک کا وہ آپ نے بند سائیڈ پہ نا بند جو ہوتی ہے فول کرتے ہیں فول سائیڈ پہ آپ میں رکھنا ہے نشلٹ کو ٹھیک ہے اور کھلی اوپن والی جگہ پہ نہیں رکھنا ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ایک پیپر کے تھرو بھی آپ جو ہے نا آپ پیپر رکھیں اس سے پہلے کٹنگ کر لیں پھر آرام سے پھر آپ آگے جا کے کٹنگ کیجئے گا ٹھیک ہے اور میں نے جو ہے نا ایک ان سے دو ستر کم رکھ کے تو میں نے باہر کے کٹنگ کے لیے میں نے نشان لگا رہی ہوں ٹھیک ہو گیا اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر آپ کامرس باکس میں آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے راؤنڈ میں نشان لگا رہی ہے پہلے میں نے کیا کیا تھا بیک اور فرنڈ کو جو ہم نے رکھ کے اور یہ ہم نے راؤنڈ جو ہے نشان لگا دیے ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے ایک ستر سے کم رکھ کے ہم نے نشان لگایا ہے یہ کٹنگ کر لیں گے ہم یہ دیکھیں کھلی جو سائیڈ ہے وہ باہر کی سائیڈ پہ ہو گئے بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا راؤنڈ کٹنگ کی کولر کی جو ہر کٹنگ کی بہت آسان ہے یہ وہ باقی دوسرے جو میتھڈ ہے وہ بہت زیادہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے گرل کٹنگ کے لیے نا سمٹیم ہمیں نہیں سمجھا رہا ہوتا نیو کو نیو بینروں کو نا تو یہ بیس طریقہ ہے آپ کے لیے ایزی آسان سا مزے کا آرام سے آپ شرٹ رکھیں بیک اور فرنڈ کو رکھ اور آپ کٹنگ کرنے یہ دیکھیں یہ ہماری خوبصور سا کٹنگ ہو گئی ہے تو آئی امید ہے کہ آپ کو یہ بلکل سمجھ آگئے بھی نہ بھی سمجھ آئے نہ تھا کوئی گل نہیں پھر پوچھ لیو تو یہ دیکھیں یہ ہمارا خوبصور سا دیکھو گئے اب میں نے پریس کیا ہے پریس کرنے کے بعد میں نے کپڑا لیا کپڑا لینے کے بعد میں نے اس کو پریس کر دیا اب اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کے بعد ہم لیں گے ہم اب فینشنگ کے لیے ہم یوز کریں گے گلو اور گلو جو ہے ہم یوز کریں گے جو ہے نیک کے ادھر تاکہ آپ کی جو نیک میں فینشنگ آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے گرو لگا کے اب اس کو جو ہے پریس کر رہی ہوں فنگر سے تاکہ یہ چپک جائے اور اگر اس کے بعد آپ پریس کر لیجیے گا تاکہ فینشنگ آ جائے اور نیٹنس آ جائے تو یہ میں نے ایک مطفول کرنے کے لئے کپڑا لیا اور اس کو سیدھی سلائی لگا دیں گے ہم یہ دیکھیں یہ سیدھی جو ہے ہماری لائم سٹچ ہو گئی اس کے بعد ہم نے جو راؤنڈ میں بھی ہم نے اس کی سلائی لگا دی اس کی جو ویڈیو ہے نا وہ ذرا مس ہو گئی ہے تو اس کو بھی جو ہے نا معذرت اس کے لئے تو آپ نے اس کو سلائی لگا لیجیے گا اور پھر اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور کٹ لگا لیں تاکہ جو ہے اس سے ہماری نیٹنس آتی ہے پول کرنے کے بعد اور جو ایکسٹر اوپر کپڑا ہے اس کو آپ کٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ آپ اس کو سیدھا کر لیں سیدھا کرنے کے بعد آپ پریس کریں کیونکہ وہ کپڑا بھی سیدھا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں جو نا کٹنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اب ہم جو ہے ایکسٹر جو ہے کپڑا جو ہے کٹ لیں گے مطلب جتنے ہماری سلائی میں آنے اتنا کپڑا رکھنے کے بعد ہم ایکسٹر کا کٹ دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگی یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنے اس کو فولٹ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے درمیان کا ٹک لگا دیں گے اور شرٹ کی بھی بے لیں گے ہم شرٹ کو بھی بیک کا ہے نا شرٹ کی بیک ادھر بھی ہم درمیان میں کٹ لگا دیں گے اب اس کٹ کو اور اس کٹ کو ہم نے کیا کیا مکس کر کے دیکھیں جو نیو بگنر ہو گئے نا آپ یہ دیکھیں اگر آپ کولر لگانا مشکل ہو جاتا ہے آسان یہ کیا کہ آپ ایک سوئی دھاگا لیں اس میں دھاگا ڈال کے نا تو آپ اس کی ایک ہلکی سی ترپائی کر لیں مطلب یہ کچھا دھاگا کر لیں اور پھر بعد میں اس کی جیسے سلائی کر لیں جیسے کہ میں نے آپ پر بتا رہی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑا آپ کو ایک تو فینشنگ آ جاتا ہے اور جیسے نیو ہے نا تو نیو کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بچے سیکھ رہی ہوتی ہیں تو ان کو بڑا کولر لگانا مشکل ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے سوئی کے ساتھ اس کو ہاتھ کے ساتھ سٹچ کر لیں مطلب سی لیں ہلکا کچھا پکا اور اس کے بعد جو ہے آپ مشین میں رکھیں اور بلکل آپ کی سیدھی سلائی لگاتے جائیں سیدھی ناک کی سیدھی تک تو آپ لگائیں اور پھر وہ بلکل لگ جاتا ہے بین لگانا جن کو لگتا ہے کہ بین بہت مشکل ہوتا ہے یہ سٹیپ یہ کام کرنے سے نا ان کے لیے اب یہ بین لگانا بہت آسان ہو جائے گا تو یہ ہم نے اس دیکھی یہ ہم نے سٹچ کر لیا اور سٹچ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اپنی سلائی کے لے کے سیٹ کر دیں گے پریس کر لیجے گا تاکہ ہماری وہ بینجر سلائی اور پھر ہم نے جو ہے اس پہ سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم ہلکی ہلکی مشین چلائیے گا اور کپرا کھینچنا نہیں ہے آپ نے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں پیچھے سے کھینچ رہی ہوں نہیں میں پر آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکل ہلکی اور پیار سے آپ نے اس کو بین کو لگانا ہے تو یہ ہمارا دیکھیں بین ہم اس کی سٹچ کر رہے ہیں یہ جو میں نے آپ کو ٹپ بتائی ہے وہ ضرور اپلائی کیجئے گا چاہے وہ نیو ہیں چاہے وہ ہمارے جیسے بھی ہیں ہم بھی کبھی 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 نہ ہمارے سے بھی کئی گربر ہو جاتی ہے تو ضرور یہ ٹپ بھی یوز کیجئے گا لازمی اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ٹپ میری کیسے لگی ٹپ یا ٹرک جو بھی ہے آپ بتائیے گا مجھے چلنج یہ ہمارا سٹچ ہو گیا کولر جو ہے راؤنڈ کولر ہمارا یہ دیکھیں یہ ہمارا خوبصورت اور بہترین سا تو کولر بلکل تیار ہو گیا دیکھیں بہترین ہو گیا یہاں خوبصورتی کے لئے کہ ذرا تھوڑا سا انہینس ہو جائے خوبصورتی آجائے اس میں اچھا یہ جو ڈریس میں سی رہی ہوں نا شرٹ یہ میں نے ڈوبٹے سے بنایا ہے ٹھیک ہو گیا تو میں نے آپ کو پہلے میں جو پریویس جو ویڈیوز ہوں اس میں میں نے آپ کو سب بتایا ہے بہترین دوبٹےوں کو اس سے آپ کیسے یہ ڈریس بنا سکتے ہیں بچیوں کے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ دیکھیں گیڑا بھی ہو گیا یہ ہمارے نیک بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ ہم سلیز بنائیں گے تو جوائن کریں گے اس کے ہم تو جوائن کرنے کے بعد ہمارے یہ دیکھیں تو ضرور آپ جو ویسٹی ڈوبٹے ہوتے ہیں ان کو سے آپ بنائیں زیادہ دماغ لڑائیں اور بچیوں کے خوبصور سے کپڑے سی ہیں شرٹ سی ہیں فروک سی ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اپلائے کرو ٹھیک ہے نا آپ بھی بنائیں آج کے دور میں اتنی مہنگائی کے دور میں تو یہ دیکھیں یہ میں نے سلیز ہیں یہ سلیز کی آگے کی مرائی کر کے اور میں نے اس کی ڈبل سلائی لگا دیئے تو یہ میں نے جو ہے اب یہ شولڈر سے یہ سلیز کے شولڈر مائچ کر کے فکس کر کے لگائے جا رہی ہوں اگر ایکسٹر کپڑا ہو جاتا ہے نا سلیز کا بج ہے تو اوپر جو ہے نا ہلکی سی چننر دے دیجئے گا بچیوں کو پہنا ہے بہت خوبصورت لگتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے نشان لگائے ہوئے تو یہ میں نے اب اس کی ہم سلائک لگا دیں گے سائٹ کی فٹنگ یہ دیکھیں یہ میں نے چودہ انچ جو ہے چیسٹ ہے کمر میں نے جو ہے تیرہ انچ رکھی ہے ٹھیک ہو گیا اور جو ہپ سائز ہے وہ میں نے پندرہ انچ رکھی ہے تاکہ بچیاں پہنتے اٹھتے جائیں اور جو سائٹ کی جو ہوتی ہے وہ نو انچ سارے نو انچ رکھ لیں آپ تو ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ بھی میں سلائی لگا دوں گی چاروں طرف ایکسٹر دھا کے لازمی کٹا کریں یہ دیکھیں میں نے چاروں طرف سلائی لگا دی ہے اور یہ دیکھیں اس لیپس کی جو میں نے جو ورث رکھی تھی وہ چار انچ تھی اور گھیرے کی جو تھی وہ پندرہ انچ ہوگی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اور کومرس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ